وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا وزیر آسم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر اطلاع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جبکہ اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے مریم مورنگزیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر آسم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جبکہ لیفٹینٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی عویس کے آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں عویس ڈیٹیلز بتائیے گا مریم مورنگزیب کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے یہ بلکل اہم ترین فیصلہ ہوا ہے اور جو سائر شمشاد کو چیمینٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور اسی طرح آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ لیفٹینٹ جنرل آسم منیر جو کسی نے ترین ہے خواج آصف اس مختلف ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آئین اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے آئین اختیار کا استعمال کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسے منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بابت سمری صدر پاکستان کو بھی ارسال کر دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ آئین اختیار استعمال کیا گیا ہے مریم مورنگزیف کی جانب سے ٹویٹ کر کے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیمینٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹینٹ جنرل سید آسے منیر کو چیف آف دارمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی